نمشکار دوستو this is a friend سمیر کھنائے welcome you all on my channel تو آج کی ویڈیو کارڈز پہ ادارت ہے میں آپ کو موٹے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی گانے میں کھئی ٹھہراف کی ضرورت ہوتی ہے سو ہم کارڈ کا استعمال کرتے ہیں اس گانے میں تھوڑا سا مدھرتہ ڈالنے کے لئے یا فیلڈ ڈالنے کے لئے میں نے کارڈ کے بارے میں اور کھل کے بتایا ہے ویڈیو ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا میں اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا اور اس سے پہلے ایک ویڈیو کا اور ڈسکرپشن میں لنک ہے وہ آپ دیکھائیے کہ کہیں سے بھی ہم سکیل کیسے بنائیں کیونکہ وہ اس کے اندر use ہونے والا ہے تو چلیے جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کیا سکھانے والا ہوں کہ کسی بھی بٹن سے ہمیں کارڈ کیسے بنانا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے تو کارڈز جو ہیں وہ کئی پرکار کے ہوتے ہیں بہت سارے ہیں سسپینڈڈ ہے یہ ہے وہ ہے بھرے پڑے ہیں لیکن جو مینلی ہیں وہ چار ہی ہیں میجر مائنر ڈمنیش اور آگمنٹ ہے یہ چار طرح کے مہن ہیں لیکن جو آگمنٹ ہے اور ڈمنیشت ہیں وہ پروفیشنل پیانے سے یوز کرتے ہیں اتنا زیادہ نارمل جو بگنر ہیں یا ایڈوانس لیول کے یا انٹرمیڈیٹ لیول کے وہ اتنا یوز نہیں کرتے ہیں میجر مائنر ہی ہم کرتے ہیں سو میجر مائنر جو ہے وہ تین سوروں کے بنے ہوتے ہیں دونوں سا گا پا صرف ان کے اندر ڈیفرینس یہ ہوتا ہے کہ میجر جو ہے اس کے اندر گا شد ہوتا ہے اور مائنر کے اندر گا جو ہے وہ کھومل ہوتا ہے تو ہمارا کام کیا ہے سمپلس ہے بھائی سا سے کسی بھی بٹن کو سامانو اپنا اس سے سکیل بناو شد سکیل بناو اور اس کے اندر سا گا پا شد لگاؤ گے تو وہ میجر بن گیا اور اگر کھومل کر دو گے تو وہ کھومل بن گیا نوٹس کے نام میں بتاتا ہوں جلدی ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہ سی ہے یہ سی شارپ ڈ ڈ شارپ ڈ 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 بی این سی ٹھیک ہے مطلب ایلفہ بیٹ کے حساب سے چلتا ہے سی ڈی ای ای ایف جی بس انہوں نے اے اور بی لگا دیا ہے جی کے بعد جو کی مجھے سمجھ نہیں آیا اور میرا یہی من کر رہا ہے ان کو یہی بولو یہ بگ گئی ہے گورمنٹ آپ گورمنٹ میں کچھ نہیں ہے خیر ہم کچھ نہیں بولیں گے بات کرتے ہیں اب مان لیجئے آپ نے یہاں سے کورڈ بنانا ہے ٹھیک ہے اس بٹن کا نام کیا ہے سی آپ نے سی میجر بنانا ہے تو آپ کیا کروگے اس بٹن کو پکڑا ایک بٹن چھوڑ کے رے ایک چھوڑ کے گا اگلا ما ایک چھوڑ کے پا ساگا پا مل گیا آپ کو ٹھیک ہے یہ بناتا سا یہ رے بناتا گا بناتا ما یہ بناتا پا تو آپ کو ساگا پا تو مل گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ نے دوا لیا ساگا پا تو یہ آپ کا سی میجر ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو میڈل فنگر ہے نا آپ کی اس کو اگر آپ ہاف نوٹ ادھر کی طرف ڈاؤن کر دو گیا تو یہ مائنر ہو جائے گا اب یہ بٹن ہے اس کو ادھر کی طرف ڈاؤن کر کے دیکھو یہ والا گلت یہ والا کیسے ہوگا دیکھو ان دونوں کے بیچ لائن ہے یہ بٹن بھی تو ہے تو یہ والا ہو گیا تو یہ ساگا پا سی میجر سی مائنر دن ہے دو تین اور ایکزامپل بدا داتا ہوں اس کے بعد ویڈیو ختم سی شارپ ہے یہ سی شارپ میں نے آپ کو بتایا سی شارپ ایک چھوڑ کے رے ایک چھوڑ کے گا اگلا ما ایک چھوڑ کے پا بن گیا سارے گا ما پا ساگا پا دوالو سی شارپ میجر اور گا کو ہاف نوٹ ڈاؤن کر دو سی شارپ مائنر کسی بھی بٹن کا بنا کے دیکھ لو اس کو بنانا آپ کو ایف شارپ گا یہ پکڑا ایک چھوڑ کے رے ایک چھوڑ کے گا اگلا ہی ما ایک چھوڑ کے پا یہ بن گیا ساگا پا سارے گا ما پا تو یہ ساگا پا میجر ہو گیا ایف شارپ میجر اور یہ ایف شارپ مائنر ٹھیک ہے دھیرے دھیرے یہ بناو خود گھر بیٹھ کے سارے بناو ٹھیک ہے اس کو کوپی میں لکھ لو یا میمرائز کر لو کہ آج میں نے یہ والا کارڈ کرنا ہے پھر میں نے مائنر کرنے ہے پھر میں نے میجر کرنے ہے تو ایسے کر کے یاد کرو لیکن بناو خود ٹھیک ہے ویڈیو میں دیکھ کے مت رٹنا آپ خود بناو اور اس کو ٹرائے کر کے دیکھو ٹھیک ہے جب آپ کو سارے کارڈز آ جائیں تو بس پھر آپ کو اس کے پیچھے کی گہرائی بھی پتاؤ گی کہ ہاں میں نے اس کو کیسے بنایا تھا ٹھیک ہے آپ کو فارمولا پتا ہوا دیکھو آج آپ سٹوڈنٹ ہو ہو سکتا ہے کل جا کے ٹیچر بن جاؤ آپ میوزک سکھانے لگو آپ کیوں سیکھ رہے ہو کہ کل کو کسی کو سکھانا بھی پڑ جائے تو میں سکھا دوں سو ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جس کو فارمولا پتا ہو سمجھ رہے ہو ویسے میں مہت میں بہت کمزور تھا باقی میوزک کے اندر میں اچھا ہوں تو مجھے فارمولے پتا ہے ٹھیک ہے یہ میرے گرو جی نے بتایا تھا کہ بیٹا ایسے بنائے کرو سو میں نے خود ہی بنائے تھا تو جو میں نے اپنی لائف میں کیا وہی میں کوشش کرتا ہوں آپ کرو ٹھیک ہے شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو